ملیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں نیوز کی طرف آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ابو زیبی اور ایلین ویزا ہولڈرز کے بارے میں کہ دو ہزار اکیس میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آئی سی اے گرین سگنل یا گرین اپروول کے بارے میں تو ابھی تک جو لیگل نیوز ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح دو ہزار بیس میں آئی سی اے گرین سگنل یا اپروول کی ضرورت لازمی تھی تو ابھی بھی یعنی دو ہزار اکیس میں بھی آئی سی اے اپروول کی شرط لازمی ہے یو اے ای واپس آنے کے لیے آپ کو آئی سی اے کی اپروول حاصل کرنا ضروری ہے ابو زہبی یا الین ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے کسی بھی ائرلائن سے آپ آتے ہیں تو بینہ اپروول کے آپ نہیں آ سکتے لیکن اگر آپ ائر ایر ایر ایبیہ کی ایک آفر سے فائدہ لے سکتے ہیں کہ بینہ اپروول کے شارجہ ائرپورٹ آ سکتے ہیں چاہے نپال سے ہوں بنگلہ دیش سے ہوں پاکستان یا انڈیا سے بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا ویزا فائل سٹیٹس ایکٹیو ہو آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے ٹکٹ ہو آپ کے پاس اور پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو ریپورٹ ہونی چاہیے تو آپ بہ آسانی ٹریول کر سکتے ہیں بینہ اپروول کے اور اگر کوئی ائرلائن آپ کو بینہ اپروول کے نہیں لانا چاہتی تو آپ کو اپروول کا انتظار کرنا ہوگا اور جب تک آپ کو اپروول نہیں مل جاتی تو آپ یو اے کی طرف ٹریول نہ کریں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ